اور بھارت سے کرنل دنبیر سنگھ صاحب اور دوبے جی اس پروگرام میں مارا ساتھ دیں ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے ہو آپ کی اپنی پارلی ایمنٹ میں پلو باما حملے کی جمعہ داری لی گئی آپ کی اپنی پارلی ایمنٹ میں یہ بتایا گیا کہ ابنندن کی رہائی کے وقت آپ کے سین ادھکاریوں کے حال کیا تھے کیسے ان کے ہاتھ پاؤں کاپ رہے تھے دیکھئے جھوٹ کے پہاڑ پر بیٹھی پاکستان کی حکومت کو ہمارا سندیش چار پنکتیوں میں اس پشت ہے تم یاد کرو عبدالحمید نے پیٹر ٹینک جلا ڈالا مہ چند دنوں میں ہی ہم نے بنگلہ دیس بنا ڈالا میں اس دن سیزا تھان کو سلوٹ کروں گا جب سیزا تھان پریس کلپ کے سامنے بلوکستان کے جو نون بیٹھے ہوئے ہیں سکتیاں لیٹھا نسنگ پرسل کی ان کے پاس جا کے ان کے دب درد کی مات اور بھارت سے کرنل دنویر سنگ صاحب اور دوبے جی اس پروگرام میں مارا ساتھ دیں گے جھوٹ کے پہاڑ پر بیٹھی پاکستان کی حکومت کو ہمارا سندیش چار پنکتیوں میں اس پشت ہے تم یاد کرو عبدالحمید نے پیٹر ٹینک جلا ڈالا مہت چند دنوں میں ہی ہم نے بنگلہ دیس بنا ڈالا تم یاد کرو نبی ہجار ان بندی پاک جوانوں کو کھلے پرسکچن کھلے سستر ہیں کھلی ہوئی سیطانی ہیں ساری دنیا جان چکی ہے یہ حرکت پاکستانی ہے پیوکے کے نام پر جو پروپیگینڈا آپ نے پھیلایا ہے پیوکے میں آپ کے یہاں پر کس طرح کی استطیب بنی ہوئی ہے کس طرح پاکستان کا جھنڈا اتار دیا گیا دنیا سے آپ کچھ چھپا ہوا نہیں ہے پیوکے کی حالات کو بس سے بہتر آپ نے بنا دیا ہے آپ بات کرتے ہیں بھارت کی بھارت میں پریابیچچک آنے چاہیے بیدیسی پریابیچچک آنے چاہیے کبھی نیوتا کیوں نہیں دیتے پاکستان میں دنیا کے پریابیچچکوں کو اکے آ کر پاکستان کے حالت بھی تو جناب ایک بار دیکھ لے کم سے کم سربو بیدیت ہے کہ پاکستانی حکومت کی دال لوٹی بھارت کے بھرو سے چلتی ہے لہٰذا پاکستان کے سیاسی دل نفرت کی یاگ پر سیاسی روٹیاں سیکھتے ہیں جب پاکستان میں آتنکی پریسکچن ہوتے ہیں تب جوان نہیں کھلتی لیکن بھارت میں پتہ بھی لے تو پاکستان اپنا اولو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے ایسا کیوں ہے آپ مجھے جواب دیجئے اپنی پارلی ایمنٹ میں پلو باما حملے کی جمع داری لی گئی آپ کی اپنی پارلی ایمنٹ میں یہ بتایا گیا کہ ابی نندن کی رہائی کے وقت آپ کے سین ادھکاریوں کے حال کیا تھے کیسے ان کے ہاتھ پاؤں کا پر رہے تھے کچھ ایسا ہی یار پاکستان کا ہے اور پاکستان بیچارک بکلانگتا جیسی استطی میں پہنچ رہا ہے پاک کی حکومت کے اشاروں پر وہاں کی آبام میں یا جھوٹی خوش پہمی پیدا کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی اشتتیاں بھارت سے بہتر ہیں ارے بھارت سے بہتر نہیں ہے بہت گریب دیس ہیں آپ سینہ کے آپ کے ادھکاری سوارت سے دکھنے میں لگے ہیں کبھی پاکستان میں یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جاتا پاکستان کے صافی یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ پاکستانی سینہ ادھکاریوں کے پاس جو دھن دولت آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے کون سو ایسا کھجانہ ان کے ہاتھ لگا ہے ادھر ادھر لندن میں پیریس میں امریکہ میں اتنی سمپتنیاں پاکستان کے ادھکاریوں کے پاس کہاں سے آئی ہیں بھارت کی بیدیس نیتی دو پنگتیوں میں اسپشٹ ہے سروے بھونتو سکھن سروے سنتو نرامایا سروے بھدرانی پشینتو ما کشت دکھ بھاگبہ بھائیت ارثات سنسار میں سب سکھی رہے سبی نیروگی رہے سب کا کلیان ہو جی بھولیے پلیز سختیاں لے کر ان کے پاس جا کے ان کے دکھ زد کی بات کریں اور آہم لوگوں کو بتائیں امران خان سے سوال پوچھیں کہ درندے ہمارے ملک میں یہ کیا درندگی ہو رہی ہے اس کو قابل کیوں نہیں کرتا میں اس پر سزا فان کو سلوپ کروں گا جب وہ پاکستان مقبوزہ کشمیر میں جائے گی اور پوچھے گی کہ وہاں پر انٹرنیٹ کیوں نہیں ہے میں اس پر سزا فان کو سلوپ کروں گا جب وہ مقبوزہ کشمیر میں میری بات سنیے گا میری بات سنے گا آپ کہاں مجھے وہاں پہنچا آرہے ہیں نریندر خودی صاحب دوا صاحب یہ کو جانے نہیں دیتے ہیں اپنے من پسا جو لوگوں کو رسائی ملتی ہے میری بات سنے وہاں کون جائے گا مجھے ذرا بتائیے گا جا اتنا آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہوئے کشمیر پر اپنے لاکھوں کی فوج وہاں بھیجی ہوئے اپنے جذبہ کو نہیں دباس سکتے آپ لوگ آپ میرے سوالوں سے پناہ در گئے کہ آپ ایک دب بیٹ میں انٹرپ کر کے بھاگیں پروپر جانڈا سے کوئی فرش نہیں پڑے گا آپ کو بتائیے کہ میرے نکسی کے پاس آپ کب جائیں گی اور وہ پوچھیں گی کہ تولہ تولہ سال کے لڑکیوں کو اگوار سکے اور وہ مسلمان کیوں بناتا ہے کب جائیں گے آپ سنڈ کے ڈاؤں کے اندر اور ہندوں کے حالت وہاں پوچھیں گے کہ وہاں پر انجوں پر ظلم کیوں ہوتا ہے کیوں آپ کے ملک میں احمدیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے کیوں آپ کے ملک میں اندر شیعہوں کو مارا جاتا ہے کیا بات ہے سیزا ایسا کیا کارل ہے کہ آپ کے ملک کے منگلہ دیکھ الائزہ ہو گیا اور اب وہ خوشانی کے راستے پر ہے کچھ تو ہوگا آپ کی سادشتی وہ مچستان میں جتنے مسائل ہیں اگر کھوڑے موت ہیں تو وہ بھارت کروار ہے لو کرواری ہے بچاری ابھی میں ان کو تھوڑا سا جواب دیتا ہوں ابھی یہ کنل دلویر جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ اپنا سندگ میں بلوچستان میں ابھی یہ تو اتنا کوئی بڑے مہینے یا سال تو ہو نہیں گئے ہیں نو دسمبر دو ہزار بیس کی کنل دلویر اگر آپ کو موقع ملے تو ای یو ڈیس انفو لیب کی جو ہے رپورٹ پڑھ لیا کرے آپ سمجھتے ہیں کہ ہندستان میں سب اچھا ہے ابھی وہ سب اچھے والا دور گزرگیا ہے آپ کے جو پیرے پہ نقاب تھا وہ اتر چکا ہے اور یہ مقبوضہ کشمیر میں جو آپ کی بیشت گردی تھی یہ ہر جگہ پکڑی گئی ہے ہر جگہ آپ پہ نقاب ہو گئے ہیں ابھی آپ کو ہر دو مہینے کے بعد ضرور پڑے گی کہ ہم کوئی ڈیلیگیشن لے کے وہاں جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو انٹرنیشنل پومنٹی کی آنکھوں میں ایک بار پھر دول جنک لیں کہ وہاں پر سب اچھا ہے جناب جس ایو ڈیس انفرمیشن لیب کی ابھی کافی دیر سے بات کرتے رہے ہیں جرائے یہ بھی بتا دیتے کہ ایو ڈیس انفرمیشن لیب کیا ہے ایو کوئی یوروپیون یونین نہیں ہے ایو آپ کا ہی ایک پاکستانی فنڈڈ انجیو ہے آپ کو میڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور دوستو ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں آپ کبھی بھی جو پاکستانی میڈیا کے میڈیو اپلوڈ کرتے ہیں انڈین اپلوڈر ان کو کبھی بھی ڈیس لائٹ مت کیجئے کیونکہ یہ ڈیس لائٹ پاکستانی کو نہیں ہوتا یہ ڈیس لائٹ صرف انڈین کا ہوتا ہے جو میڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے لیکن میں آپ کو اکنا بتا دوں مجھے تین سال ہوگا یہ کہاں کرتے ہیں انو اپنے انبولس میں بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ جو کمنٹ کرتے ہیں انڈیا کے ہی آپ پہ تو وہ کمنٹ جرور کیجئے کیونکہ وہاں پہ آپ سارے کمنٹس پاکستانی پڑھتے ہیں سہاپ ہی پڑھتے ہیں اور جتنے پاکستانی پیپلز ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اس کے جتنا ہو سکتے ہیں انڈیا کے انڈیا کے انٹرسٹ کو کمنٹ کیجئے اور ساف شکر کیجئے آپ گالی دیتے ہو تو وہ گالی سپین میں چلی جاتی ہے اس کو دھا گئی سپین میں پٹک دیتا تو تمہارا ریفلیٹ نہیں ہوتا تو ساتھ اترے اور اچھی باتوں میں اچھے شبدوں میں اپنی بات کرئیے اور میرا چینل سسکرائب کر لیجئے اور اپنا خیال رکھئے ہارے کرشنا